بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دو خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اسے سابر شاکر لکھ دیں گے اور جس میں نہیں پائی جائیں گی اسے سابر شاکر نہیں لکھیں گے جس نے اپنے دین میں اس شخص کی طرف دیکھا جو دین میں اس سے آگے ہے اور اس کی پیروی کرنے لگا اور اپنی دنیا میں اس آدمی کی طرف دیکھا جو دین میں اس سے درجے میں کم ہے اس پر اس نے اپنے اوپر اللہ کے فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اللہ اسے شاکر سابر لکھ دیتا ہے اور جس نے دینی لحاظے اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھا اور دنیاوی لحاظے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو اسے جو اس کے پاس نہ تھا اس کی وجہ سے اپنے سے بڑا افسوس لگا اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ وہ شاکر ہوگا نہ سابر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف دیکھو جو تم سے کم درجہ والے ہیں دنیاوی لحاظے اور ان کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر کم سمجھنے لگو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کی طرف دیکھے جو اس سے مالک و دولت اور صورت میں بڑھ کر ہو تو اسے چاہیے کہ پھر اس کی طرف دیکھے جو اس سے کم تر ہو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغراللہ ربی من کل زمبین و عطوبین لہ سبحان اللہ و بحمدہی